ایران نے پہلی بار اسرائیل پر سیدھا حملہ کر گئی پوری دنیا کو چوکا دیا ہے حالانکہ امریکہ کی طرف سے پہلے ہی یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا تیرہ اپریل کی دیر رات خرید تین بچے ایران نے اسرائیل پر ایک سو پچاس سے زیادہ ڈرون اور دو سو سے زیادہ بیلیسٹک میسائلوں سے حملہ بول دیا حالانکہ اسرائیل نے ان میں سے 99 فیزدی ڈرون اور میسائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ٹائنس آف اسرائیل کے مطابق ایران کے حملے میں اسرائیل کے نیواتم ائر فورس بیس کو بھاری نقصان پہنچا ہے حملے کی وجہ سے مچی بھگدر میں بارہ لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں اسرائیل پر حملے کے بعد ایران نے کہا کہ حملے کے ساتھ ہی معاملے کو ختم مانا جا سکتا ہے یعنی ایران نے اس یود کے ختم ہونے کی بات کہہ دی ہے ایران نے اپنے اس عادکارک سندیش میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی چیتابنی دے ڈالی ایران نے کہا کہ اگر اسرائیلی شاسن نے ایک اور غلطی کی تو ایران کی پرتکریاں کافی گھمبیر ہوگی اس سنگھر سے امریکہ کو دور رہنا چاہیے ایران بھلے ہی یود ختم ہونے کی بات کہہ رہا ہو لیکن اسرائیل اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابعہ اسرائیل ایران سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے ایک سوشل میڈیا پوست میں لکھا کہ ہماری لڑائی اسلامی ریپبلک سے ہے ایران کی جنتہ سے نہیں بتانے کے ایک اپریل کو سیریا کی راجدھانی دمیش میں ایران نے اپنے دوتا واس پر ہوئے حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا جس میں ایرانی سینہ کے دو جنرل اور ریولیوشنری گارڈ سمیت تیرہ لوگ مارے گئے تھی اس وقت ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی خسم کھائی تھی تیرہ اور چودہ اپریل کی درمیانی رات کو ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا حملے کے ترند بعد پی ایم بینجیمن نتنیاہو نے امریکی راجپتی جو بائیڈن سے فون پر بات کی انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر ڈرون اور میزائلوں کو اسرائیل نے ہوا میں ہی مار گرایا ہے اسرائیل نے ایران کے اس حملے کے بعد بیتی رات کو لمبی رات بتایا سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرائیل نے لکھا کہ یہ ایک لمبی رات تھی جس کی صبح ہو گئی ہے ایک بات اس پشت ہے کہ ہم مضبوط ہیں لچیلے ہیں اور ہم کبھی بھی آتنگوات کے سامنے جھکیں گے نہیں جو لوگ اسرائیل کے لوگوں کو ہانی پہنچائیں گے انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل کے سندیز سے صاف ہے کہ وہ چک پیٹنے والا نہیں ہے جلد ہی وہ ایران پر جوابی حملہ کر سکتا ہے وہیں ایران کو بھی اسرائیلی پلٹوار کیا شنکہ ہے تب ہی ایران نے سیوکت راش کو پتر لکھ کر کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنی آتم رکشہ میں یہ حملہ کیا ہے لیکن اگر پھر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو پریڑام برے ہوگی